اسلام علیکم ناظرین میں ساتھیا قالد ہوں آج ہم موجود ہیں لاہور مارڈل ٹاؤن میں پی ایم ایل این کے ہیڈ آفیس کے بار اور آج یہاں پہ مسلم سٹوڈنٹس پیڈریشن کے حوالے سے ہنہ پرویز بٹ اور انوشی رحمان کی سٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے یہاں پہ مسلم سٹوڈنٹس پیڈریشن کے حوالے سے بات ہوگی اس کے علاوہ یوت کے جو پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی تو آج ہم بھی وہاں چلیں گے ہم بھی ان کے بارے میں جانے گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم بھی ان سے کچھ بات کریں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو پوری دیکھیں گے ملتے ہیں آگے میرا نام سادھیا خالد ہے اور میں دیفرنٹ سوشی ویڈیا پلاتفارم پہ بہتر ایکٹی ہوں ایکچھلی میں مہم ہنہ کے لیے اور آپ سب کے لیے ایک جو لوگوں سے میں بات کیتے ہیں ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں ایک ساتھ بنے رہیے ہیں سب سے بڑا جو لوگوں کو بلا ہے آپ نے کہا 36000 that's a very good thing بہت اچھی بات ہے ایک sms message لیکن the thing is کہ ہماری جو youth ہے پاکستان is one of the country جو سب سے زیادہ جو آنا کہاں youth پاہ جاتی ہے one message for a meeting that is taking place today right now یہ was meeting to message it was not a global call ایک بھی چیز کی لوگ آپ کو روکوں سے مہمینہ آپ سے مہمینہ آپ سے مہمینہ سے اور جو جو لیڈرشپ ہے ان سے ڈیریکٹل ہونے چاہتے ہیں دیکھیں یہ آپ تک آ گئے ہیں یہ آپ کو فیس کر رہے ہیں ونٹو ون اپنی بات بچاہ پا رہے ہیں لیکن ہر کوئی پورے پاکستان سے اوٹھ کے آپ تک آ کے بات نہیں بچاہ پاکتا سب سے پہلے سوشیل میڈیا میں آپ کا ڈیجیٹل ہی آپ کا خون ہے آپ تک بات کر سکتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹر کے تھروں سوشیل میڈیا کے تھروں آپ کے نظر سے نہیں گزر پاتا آپ مصروف ہوتے ہیں سو جو سب سے بڑا پیسیج ہے کہ ایک چیز میں ہم آپ اور میں مہمین پیسیز میں آئیں تاکہ یہ ڈیریکٹلی ڈیڈی پیسیز کے اوپر یہ روڈ آپ کی پیسیز ہے سیکنڈی یہ جو آپ لوگ یہ جو فیڈریشن سے ریلیونٹ جو بھی لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ یہ یاگ بلڈ سارے کا سارا بلہ ہے لیکن جو آپ پاکستان میں ایسی علاقوں میں بہتے ہیں جو آپ پہنچے نہیں پائے ہیں تو ان کو بات کرنے کے لیے کائنٹی آپ ویکلی ٹوائس یا ثرائس ایک ایسی سپیس جو ہے وہ آرینج کیا کریں جہاں وہ آپ سے بات کریں کیونکہ وہ بات کریں گے تو آپ تک ان کے بات پہنچے بھی اور آپ اس کے پر امیلیمنٹ کر ساتے گے سیکنڈ چیز میں جو آپ کو اسے کہنا چاہتی ہوں میں بھلکہ سوشل میڈیا پرسن آپ جو کہ گورننگ باڈی میں ہیں اس پر گورنمنٹ میں ہیں میں آپ سے ایک مطالبہ اپنی پرسنل کپیسٹی میں کرنا چاہی ہوں اور میں چاہوں گی کہ میری یوٹ اس چیز کے اوپر مجھے سیکنڈ کریں میرے اوپینین کو میں سوشل میڈیا پر ہوں پرو انڈین انٹی پاکستان اکاؤنٹ چاہے وہ ٹوٹر پر ہو چاہے وہ یوٹیوب پر ہوں وہ اتنے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کمپیریزن کے نیم پے پاکستان باگلا جش کمپیریزن کے نیم پے جو جتنا بھی انٹی پاکستان جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کو use کر کے آپ کو انٹرنیشنلی جو ہے کہ دیکھیں آپ کی تو youth یہ سوچتی ہے youth تو میں بھی یہ دیکھ رہی ہے یہ سوچتی ہے میں تو یہ بھی دیکھ رہی ہے لیکن یہ تو آپ نے بیٹنس کر رہی ہے اس نے پردہ چلے گا کہ یہ سوچتی ہے مجھ تک تو وہ youth پہنچ رہی ہے جو سوشل میڈیا کے یوٹیوب چینل پہ بیٹھتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ انڈیا میں جو یہ ہو گیا اور پاکستان میں یہ ہو گیا تو میں آپ کینٹ ہی اس چیز کو آپ اس چیز کو ایڈریس دیں کہ ایسے تمام چینل کو فیل پور بند کروایا جائے ایسے تمام چینل کو فیل پور بند کروایا جائے کیونکہ ان کی فیک پرابی گنڈے سے کیس طرح کے بچے ڈیم ہور ہیں جائے میرے جیسے لوگ ڈیم ہور ہیں جائے کی دو چیزیں کانڈیاں پھر پور کرنا باہتی ہے جی نہیں بتا جائے اس لیے میں ایک لیکی پسٹن کو سکتا لیا جائے اس سے لیکی پسٹن ہے بھی ہوا پھر سکتا جائیں جی بہتگی ہے جی ناظرین آپ نے دیکھی اور جانے کہ آج کے تاریخ میں کیا ہوا ہے ڈیوت پاکستان کا سب سے بڑا طبقہ ہے اور ان کو اڈریس کرنے اور ان کے پرابلم کو سیریس کی حل کرنے کی بہت ضرورت ہے پاکستان مسلم لنک نے ایک اچھا نیشیٹیف لیا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اظہار کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا صادیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ